رائس فیس واش یا چاول سے بنا ہوا فیس واش بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو آپ کے مہنگے سے مہنگے برینڈڈ سکن وائٹننگ فیس واش یا سوپ سے زیادہ سکن کو وائٹ اور برائٹ کرتا ہے آپ بہت ہی آسانی سے اسے گھر پر بنائیں گے اور یوز کریں گے تو ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور پھر اس کا استعمال ضرور کیجئے گا یہ میرے پاس چار چمچ رائس ہیں یعنی کہ چاول ہیں پہلے آپ نے اسے کسی باول میں ڈال کر کھلے برطن میں ڈال کر اچھے سے واش کر لینا ہے دھو لینا ہے دھونے کے بعد دو تین دفعہ آپ نے جو بھی اس کا ڈرٹ وغیرہ ہوگا وہ ریموف کر لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے ان چاولوں کو ان رائس کو ایک گہرے برطن میں ڈال دینا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گے وائٹننگ کے لیے موسٹ ایفیکٹیف دی آمٹ یعنی کہ بادام تین بادام آپ نے لینے ہیں اور اس میں ڈال دینے ہیں ساتھ میں میں اس کے ایڈ کروں گے دو چمچ جو کا دلیا یعنی کہ اوٹس یہ دیکھیں یہ کسان کا ہے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی دکان سے بھی مل جائے گا ٹھیک ہو گیا ساتھ میں آپ نے ان کو فل کر دینا ہے ہاف کپ پانی سے ہوفولی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہو گیا اگین ریپیٹ کر دوں سب سے پہلے میں نے رائس لیے چار چمچ دو چمچ میں نے جون کا دلیا لیا اور تیسرا میں نے لیے تین بادام ان تینوں چیزوں کو رات بھر آدھے کا پانی میں بھگو کر رکھ دیا نیکسٹ مورننگ اچھے سے بادام کے چھلکے آپ نے ریموف کر لینا ہے اور بادام کو باریک اس طرح سے پیس لینا ہے جب بادام اچھے سے پیس زہن تین اس میں میں ایڈ کر دوں گے رائس اور جو دلیا اور رائس تھا وہ ڈال کر بھی اچھے سے اس کو پیس لینا ہے پیسٹ بنا لینا ہے اچھا آپ ان تینوں چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں ہمیں صرف اس کا پیسٹ چاہیے یہ دیکھیں یہ ہمارا زبردہ سا سموتھ پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنے ہے اسے کسی بھی باریک کپڑے سے یا سٹینر سے سٹین کر لینا ہے بسکلی ہمیں چاہیے ہوگا رائس ایکسٹریکٹ یعنی کہ ان سب کا ملک تو یہ ہمارا زبردہ سا مل گیا ہے ہمیں ہاف کپ ان تینوں چیزوں کا ملک اب آپ نے کیا کرنا ہے نیکس لینا ہے کوئی بھی سوپ جو آپ گھر پر استعمال کرتے ہیں جو بھی ہو مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جو چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے نا وہ ان کیمیکل کو بیٹ کر دیں گی تو یہاں پہ میرے پاس یہ والا سوپ ہے آپ نے اس سوپ کو اچھے سے گریٹ کر لینا ہے باریک باریک کٹ کر لینا ہے گریٹ کرنے کے بعد ایک بول میں ڈالی جیے اور ساتھ میں جو ہم نے بادام رائس اور جو کا ایکسٹریکٹ نکالا تھا ملک نکالا تھا وہ اس میں ایڈ کر لی جیے اب آپ نے ڈبل بوائلر میں اس لائک گرم پانی میں اسے رکھ دینا ہے اور جب تک رکھنا ہے جب تک کہ یہ اچھے سے میلٹ نہ ہو جائے اور ساری چیزیں کمبائن نہ ہو جائیں تو کم سے کم ہمیں لگنے ہیں دس منٹ دس منٹ کے بعد سو پچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور ساری چیزیں بلینڈ ہو گئی ہیں اب اسے آپ نے تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں کم سے کم ایک مہینے کے لیے ایک مہینے سے زیادہ بھی سٹور کر سکتے ہیں لیکن میں اسے صرف ایک مہینے کے لیے بناتی ہوں اور ایک مہینے کے بعد دوبالہ فریش بناتی ہوں آپ اسے بنائیں گے استعمال کریں گے آپ کے بچوں کی سکن وائٹننگ کے لیے آپ کی سکن وائٹننگ کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے اچھا اگر آپ سو پیڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو بھی فیس ہوش یوز کرتے ہیں وہ اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں بہت اچھے رزالت ہیں ہر سکن ٹائپ کے لیے سوٹے بھلا ایون آپ کی اکنی پرون ہے ڈرائی ہے آئیلی ہے ہر سکن ٹائپ اور ہر ایج کے لیے بہت بینیفیشل ہے خوش رہیے گا آباد رہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی